سپریتی ایرانی کا راحل گاندھی پر بڑا الزام امریکہ جا کر ملک کو نیچہ دکھایا تو سپریتی ایرانی کا راحل گاندھی پر بڑا الزام کہ امریکہ جا کر ملک کو نیچے دکھایا ملک مخالف لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اڈانی اتنا خراب تو جی جا جی کے ساتھ کیوں فوٹو یہاں پر دیکھیں سپریتی ایرانی نے راحل گاندھی پر پلٹ وار کیا ہے کہ اگر اڈانی اتنا خراب ہے تو جیجا جی کے ساتھ اڈانی کی فوٹو کیوں ہے دیکھئے فوٹو میرے پاس بھی ہے سپریتی رانی نے کہا یہاں پر راحل گاندھی پر نشانہ ساتھتے ہوئے سپریتی رانی تو وہیں کشمیرے پندیتوں کی کہانی پر بنی فلم کو کانگرس نے پروپگینڈا کہا آپ نہیں چاہتے کشمیرے پندیتوں کی کہانی سنائی جائے سپریتی رانی تو وہیں گرجہ ٹکو اور سرلا بھٹ کو کبنصاف ملے گا سپریتی رانی نے راحل گاندھی سے سوال پوچھا تو راحل گاندھی کی تقریر پر سپریتی رانی کا جواب مانیپور ہمارے ملک کا اٹوٹ حصہ ہے سپریتی رانی نے کہا کہ کانگریز کی معاوین جماعتوں نے ہندوستان توڑنے کی بات کی بھارت ماتا کے قتلی کی بات کرنے والے میز نہیں تھپتا پاتے تو یہاں پر سپریتی رانی نے راحل گاندھی کے ہر ایک بات پر راحل گاندھی کے ہر ایک الفاظ پر سیدھا سیدھا نشانہ سادھا کہ بھارت ماتا کا قتل ہوا تو یہاں پر دیکھئے جس طریقے سے راحل گاندھی نے پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھی کئی مددوں پر بات رکھی اور وہیں راحل گاندھی نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ ڈالا کہ مانیپور کا قتل نہیں ہوا بلکہ ہندوستان کا قتل ہوا اور یہ قتل بی جے پی نے ہونے دیا بی جے پی نے یہ قتل کروایا جہاں ایک طرف پارلیمنٹ میں اس بات سے ہنگامہ ہوا تو راحل گاندھی نے کہا کہ میں یہ بات تب تک کہتا رہوں گا جب تک اس طریقے سے چیزیں جو ہوں گی تشدد جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا تب تک میں بولتا رہوں گا جب تک میں چپ نہیں ہوں گا جب تک یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی تو وہیں اس پریتی رانی نے کہا کہ اگر اڈانی اتنا برا ہے تو جیجا جی کے ساتھ اس کی فوٹو کیوں ہے وہ فوٹو میرے پاس بھی موجود ہے تو یہاں پر دیکھئے جب پارلیمنٹ میں راحل گاندھی نے شروعات کی تو راحل گاندھی نے کہا کہ آپ ڈرئیے مت میں اس بار اڈانی پر کوئی بات نہیں کرنے آیا ہوں اور وہیں جاتے جاتے راحل گاندھی نے اڈانی والا مددہ چھیر دیا راحل گاندھی نے تو راحل گاندھی کو اس پریتی رانی کا جواب راحل نے بھارت ماں کے قتل کی بات کی کانگریس نے قتل کی بات پر تالی بجائی مانی پور بٹا ہوا نہیں ملک کا ٹوٹ حصہ ہے تو کانگریس کے دل میں غداری ہے یہاں پر سپریتی رانی نے کانگریس کے دل میں غداری کی بات اس لیے کہی کیونکہ سپریتی رانی نے کہا کہ جو لوگ بھارت ماں کے قتل کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ میز تھپتہ پا رہے ہیں وہ لوگ جو ہم پر الزام رگا رہے ہیں وہ اگر بھارت ماں کے قتل پر میز تھپتہ پاتے ہیں تو وہ ہی سب سے بڑے غدار ہیں تو راہل گاندھی ایوان سے فلائنگ کس دیکھ کر گئے ایوان میں راہل کا شرمناک بڑھتاؤ راہل گاندھی کی حرکت گیر محضب سپریتی رانی نے کہا دیکھئے راہل گاندھی جو حرکت کر کے گئے اس کو سپریتی رانی نے کہا کہ یہ کتئی برداشت نہیں کیا جائے گا یہ بلکل برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ پارلیمنٹ میں اس طریقے کی کوئی حرکت کرے تو یہاں پر راہل گاندھی نے جاتے جاتے دیکھئے یہ پروک کرنے والی بات ہو گئی جہاں پر راہل گاندھی نے سدن سے جاتے ہوئے پارلیمنٹ سے جاتے ہوئے یہ چیز کری تو وہیں سپریتی رانی کا گصہ فوٹا دیکھئے راہل گاندھی نے ایک بات پر میں آپتی ابھی درج کرتی ہوں کہ جن کو آج مجھ سے پہلے وقتبی دینے کا ادھیکار دیا گیا انہوں نے جاتے جاتے ایک ابھدر یہاں پر لکشن کے درشن دیا ایک ابھدر یہاں پر لکشن کے درشن دیا ایسی گریمہ وہین آچرن کو اس دیش کے سدن میں کبھی نہیں دیکھا گیا یہ اس خاندان کے لکشن ہے یاد سدن میں دیش کو پتا چلے لیکن کہاں گئے ہیں وہاں پر کیا حالات ہیں جکش مہدے گود بھرائی کے نام پر راجستان میں بھاسکر نے لکھا ہے کہ راجستان کی کانگریس کی سرکار جیب بھرائی کر رہی ہے تیرہ سے بیس مہینے کا گھر باشے دکھایا جا رہا ہے راجستان میں اور بھارت کی تیجوری سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے ان کا سروکار مہلا اتھان سے نہیں یہ مہلا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ان کی کیا حرکتیں ہیں ان کے نیتا نے جاتے جاتے یہاں پر اس کو پرسارت کر دیا ہے موسیقا موسیقا